بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانا کیک بنانے جا رہے ہیں جو آپ اس کو ناشتے میں چاہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی یہ ہے دو کپ میدہ دو چھٹکی نمک دو چھٹکی دارچینی پاورڈر دو ٹی سپون بیکن پاورڈر دو عدد انڈے اور تیل ککنگ آئل ہے یہ چینی چینی کیا پاورڈر ہے یہ اور بنانا کوٹر کپچینی ہے یہ چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم پھر بنانا کیک تیار کریں گے کیلہ لیے کیلے کو کٹ کر لیے اس کو کارٹینگ میں بکھ سکتے ہیں اور گرینڈر میں اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کریں گے تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے اور اس میں کوئی گلیٹ ملنے یہ دیکھیں پیسٹ اس کا تیار ہوگیا بنانے کا دوسرے باول میں ہم دو 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 کپ میدہ دو چھٹکی نمک دو ٹی سپون بیکنگ پورڈر دو چھٹکی دار چینی یہ سب اس میں مکس کریں گے اچھی طرح سے اور دو عدد یہ انڈرے جو ہیں وہ بھی اس میں ہم ٹوڑ کے ڈال دیں گے اور کارٹر کپ چینی ایڈ کریں گے اسے کسار دی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دو اسپون اس میں تین اسپون کو کنگ آئل اس میں ایڈ کریں گے تیبل اسپون ہے آدھا کپ دوڑ فریش ملک ہے یہ وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں یہ بنانے کا جو پیسٹ تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک پار پھر گرائنڈر میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے تاکہ یہ مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کو مکس کرنے سے یہ ہوا کہ یہ بیکنگ کی طرف آ رہا ہے یہ اچھا پیسٹ گاڑا گاڑا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب جس برتن میں ہم بنائیں گے اس کی چاروں طرف ہم اس میں آئل کا پیسٹ کر لیں گے اور سائیڈوں میں اور نیچے اس کے جو ہیں تھوڑا سا کوئی سا بھی آٹا وغیرہ چھڑک دیں گے اور ایکسٹر آٹے کو نکال دیں گے اور اس میں ہم یہ جو اس کا پیسٹ بنایا ہوئا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ذرا تھوڑا سا ہلائیں گے تاکہ یہ سب طرف سے بیلنس ہو جائے اور اس کے بابلز نکل جائیں اور آٹا ہم نے اس لیے ڈالا کہ یہ آسانی سے نکل جائے اب اس میں ہم نے کشمش ڈالی ہے پہلے سے ہم نے پتیلی چولے پر رکھی تھی گرم ہو جائے نیچے ایک کٹوری رکھ دیں گے اس کے اوپر یہ برتن رکھ دیں گے اور اوپر سے اس کو کور کر دیں گے یہ ہم اس میں اس لیے بنا رہے ہیں کہ گھر میں یہ چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں دس منٹ بعد جو ہے نا اس کی بیکنگ ہو جائے گے پھولنا شروع ہو جائے گا یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں اورنہ یہ اوون میں بھی بنا سکتے ہیں بیس منٹ بعد یہ دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو گیا تقریبا 35 منٹ بعد اس کی یہ شکل آ جائے گی پھول کے ہمارا تقریبا 50 منٹ سے یا ایک گھنٹے کے درمیان یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم چھوڑی کی مدد سے اس کو ہم چیک کریں گے کہ یہ تیار ہے یہ دیکھیں تک گیا ہے کیونکہ چھوڑی ہماری بلکل صاف نکلی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا بنانا کیک تیار ہے اس کو سائیڈوں سے ذرا سی اٹھا کے دیکھ لیں گے بلکل تیار ہے یہ اب ہم اس کو اس برطن کو لٹ دیں گے تو یہ نکل آئے گا باہر اس کو برطن کو ہٹائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کیسے دبانے سے پھول رہا ہے اور واپس آ رہا ہے تو ہمارا یہ کیک بنانا کیک تیار ہے یہ بیک سائیڈ ہے اب اس کو ہم ملٹ کریں گے تو یہ آپ کی فرنٹ آ جائے گی یہ ہمارا بنانا کیک تیار ہے ہماری ریسیپی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ٹرائے کریں بہت اچھا ذائقہ دار ہے انشاءاللہ آپ صاف بھی ہے آپ سب کو پسند آئے گا ہماری ریسیپی لے کے لئے شیئر کریں اللہ حافظ ایک بار پھر ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے ایک نئی ریسیپی لے کے لئے ہماری ریسیپی لے کے لئے